اسلام علیکم سیزلنگ ٹی وی میں خوش آمدید ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو پروڈکشن ہے سکس سگما پلس کی اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے ندیم بیگنے اور اس کے رائٹر ہے خلیل الرحمن اس ڈراما کی کاس میں شامل ہیں ہمائیوں سعید مرینہ خان، ہرامانی، آئیزہ خان، کبرا خان اور اسد زمان یہ ڈراما عید الحضاء کے موقع پر آن ائر کیا جائے گا چلتے ہیں ڈراما کی سٹوری کی جانب ہمائیوں سعید اور آئیزہ خان اس ڈراما میں میاں بیوی کا کردار نبھا رہے ہیں ہمائیوں سعید دانش کا رول کر رہے ہیں اور آئیزہ خان میوش کا کردار نبھا رہی ہیں ہمائیوں سعید کا تعلق ایک غریب گرانے سے ہوتا ہے جس کی شادی میوش سے ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں کے درمیان محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس ڈراما میں ادنان صدیقی کبرہ خان اور مرینہ خان بھی اپنے کردار نبھا رہے ہیں دانش اور میوش کے درمیان بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور دانش میوش کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو میوش کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی صرف محبت کے سہارے ہی نہیں گزاری جا سکتی زندگی گزارنے کے لیے محبت کے علاوہ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے اس ڈراما میں آپ دیکھیں گے کہ دانش کے باس جو کہ ادنان صدیقی ہوتے ہیں ان کی نظر میوش پر ہوتی ہے اور پھر ان دونوں کا تحلق دوستی سے محبت میں بدل جاتا ہے میوش ہمیشہ سے ہی دانش کی محبت کا پاس رکھتی تھی لیکن آخر وہ بھی بدل جاتی ہیں وہ اپنی محبت کو بھول جاتی ہیں کیونکہ اسے محبت سے زیادہ اپنے بیٹے کے مستقبل ہوتی ہے جس کے لیے اسے اپنی محبت کو کچھ کو قربان کر دینا پڑتا ہے اور ایک طرف پیسوں کی لالت جو اسے اپنے خاند کی محبت سے دور کر دیتی ہے آئیزہ ہان ایک ایسی ماں کا کردار نبا رہی ہے جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی محبت کو بھی دعو پر لگا دیتی ہیں اور محبت بری زندگی کو ٹھکرا دیتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دانش کو بھی احساس ہو جاتا ہے اور وہ بھی دوسری شادی کر لیتا ہے اور اسے میوش سے زیادہ محبت کرنے والی لڑکی مل جاتی ہے اور میوش کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بہت دور جا چکی ہوتی ہے اور دونوں کی زندگیاں ایسے بدل جاتی ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کی زندگی میں کبھی تھے ہی نہیں یہ ڈراما عید العزا کے موقع پر آن ائر کیا جائے گا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈراما اپنے آپ میں ایک منفرد سٹوری رکھتا ہے آپ اس سٹوری سے لیٹر ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ